الحمدللہ رب العالمین والصولات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آنہی و صحابہی اجمعین نوائحق چینل کے معزز ناظرین و سامین کرام اگر موبائل ناپاک ہو جائے تو چند صورتیں ہیں موبائل کے ناپاک ہونے کی موبائل پر اگر کسی بچے نے پیشاب کر دیا تب بھی موبائل ناپاک ہو گیا اگر کسی ناپاک پانی کے اندر نالی کے اندر موبائل گر گیا تب بھی ناپاک ہو گیا جو جانوروں کا کام کرتے ہیں جانور پالتے ہیں تو اگر وہ جانور کے قریب گئے اور اس جانور نے پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب جیب میں موبائل پر چلا گیا یا اگر موبائل گوبر میں گر گیا تو چونکہ گوبر بھی ناپاک ہوتا ہے تو اب موبائل ناپاک ہو گیا تو اب اس طرح وہ ناپاک موبائل جیب میں رکھ کر اب مسجد میں بھی نہیں جا سکتے اس کو جیب میں رکھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اس کو اب پاک کیسے کریں گے اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نجاست موبائل کے صرف اوپر اوپر تک ہے تو پھر تو آپ تھنر وغیرہ یا کسی چیز سے اس کو اس طرح صاف کریں گے جو پانی سے تعلق رکھتی ہو مائے کی صورت میں ہو کہ اس سے مکمل نجاست اتر جائے یہ موبائل پاک ہو گیا اور اگر وہ نجاست موبائل کے اندر چلی گئی ہے اب پھر اس موبائل کو کھولنا ہوگا اور اس کے اندر سے کسی کیمیکل کے ذریعے جو پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کو اندر سے مکمل نجاست کو نکالنا ہوگا جب مکمل طور پر نجاست اس کے اندر سے نکل جائے گی تو اب یہ موبائل پاک ہو جائے گا اور اسے جیم میں رکھ کر یا پاس رکھ کر آپ مسجد میں بھی جا سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں